ایت کی بات ہو اور سیرھ خرمے کا جکر نہ ہو تو ایت ادھوری ہے بہت لوگ کی شکاییت ہوتی کہ ان کا سیرھ خرمہ پتلا بن گیا ہے کچھ لوگ کی شکایت ہوتی کہ ان کا گاڑا بن گیا ہے تو کیسے آپ پرفیکٹ سیرھ خرمہ بنا سکتے ہیں آج میں آپ کو بتانے والی ہوں سیرھ خرمہ بنانے کے لئے آپ کو ماتراؤں کا خیال لگنا چاہیے تو سرائن آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ آپ کس ماترہ میں کس سیرھ کو یوز کریں تو یہ ویڈیو بہت ہی ہیلپور ہونے والا ہے ان سبھی لوگوں کے لئے جو سیر خورمہ پرفیکٹ نہیں بنا سکتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو جڑا جڑا لوگوں میں سیئر کر دیجئے گا تاکہ وہ پرفیکٹ سیر خورمہ بنانا سیکھ سکے تو سیر خورمہ بنانے کے لئے میں نے استعمال کیا ہے پچاس گرام سمائی اور میں نے باریک سمائی یوز کی ہے اور یہ بھونی ہوئی سمائی ہے آپ بھی سیر خورمہ بنانے کے لئے بھونی ہوئی سمائی کا یوز کیجئے اس سے سیر خورمہ بہت ہی تیشتی بنتا ہے اور یہ بہت ہی اچھی طریقے سے کک ہوتی ہے تو اس لئے آپ کو بھونی ہوئی سمائی کا یوز کرنا ہے پھر اس کے بعد میں نے استعمال کیا ہے ساٹ آٹھ کاجو اور تین چار چھواروں کو کٹ کر کے استعمال کیا ہے پھر اس کے بعد میں نے دسپندرہ کشمس لے لیا ہے تو فرینڈ اس کے بعد میں نے بادام لیا ہے کچھ بادام کو میں نے چھیل لیا ہے کچھ کو میں نے بینا چھکلے والے ہی طریقے سے کٹ لیا ہے تو فرینڈ میں دونوں طریقے کی بادام دالتی ہوں اگر آپ کو چھکلا نہیں پسند ہے تو آپ اس کا بھی ہٹا سکتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے دسپندرہ مکھانے کے دانے لے لیے آئیے فٹا فٹا ہم اسے بنا لیتے ہیں تو فرینڈ پین لے لیا ہے پین کو ہم گرم کر لیں گے اس کے بعد ہم اپنے میویز کے اندر ڈال دیں گے میویز کو ہمیں جلانا نہیں ہے بس اسے ہلکا سا روشت کرنا ہے تو ہمارے میویز روشت ہو گئے ہم اسے نکال لیں گے ایک باؤل میں اور تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے تو میں اچھے نکال لگتی ہوں باؤل میں اب فرینڈ اپنے اسی فرین میں ہم یہ سمائی بھونی ہوئی ڈال کر اسے گرم کریں گے تو فرینڈ گھی کا استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ ہماری سمائی پہلے سے بھونی ہوئی ہے تو فرینڈ سمائی کو ڈال کر بس ہمیں سے تھوڑا سا چلانا ہے لمسن ایک نرد تک تاکہ ہماری سمائی اچھی طرح سے گرم ہو جائے اور سمائی ہماری بھونی ہوئی تھی اسی لئے ہمیں جانا محلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو فرینڈ سمائی بھونتے سمیں آپ یہ خیال لکھئے کہ آپ سمائی کو برابر چلاتے رہیے جس سے کیوئے جلے نا اور ایک برابر طریقے سے کوک ہو اسی لئے آپ کو سمائی کو برابر چلاتے رہنا ہے تو فرینڈ دیکھیں سمائی کا کلر چینج ہو گیا ہے اور ہم گیس کے فریم کو بند کر دیں گے اور سمائی کو تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے تو فرینڈ ہمیں بلکل تھنڈا نہیں کرنا ہے اسے بس تھوڑا سا اس کو دو منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا جتنا ابھی ہیٹ نکلنا ہے وہ ہیٹ کم ہو جائے بس تو فرینڈ گیس کے فلیم کو بند کر کے میں اسے سائیڈنے کر دیتی ہوں اب فرینڈ ہماری سمائی کو ہم نے سائیڈنے رکھ دیا ہے اب اس کے بعد ہمیں اپنے دودھ کو بھگونے کے صحیح اس پر چڑھا دیا ہے تو فرینڈ میں نے آدھا کلو دودھ کو بھگونے میں رکھا ہے اب اسے میں اچھی طرح سے بال کروں گی تو فرینڈ میں کریم آلا دودھوں کر رہی ہوں ملائی نہیں پڑھنے دینا ہے دودھ میں اس طرح سے برابر اوپر نیچے تک چلاتے رہیے تاکہ آپ کا دودھ پورا ایک عبال میں نہ اپ لے اب فرینڈ آپ کا سیر کھرمہ بہت سمیں تک جمیں نا اس کے لئے میں آپ کو ایک ٹپ دینے والی ہوں بہت لوگ پولتے ہیں میرا سیر کھرمہ میں نے رکھ دیا وہ بہت گاڑا ہو گیا جم گیا بلکل حلوے کی طرح تو اس کی جو وجہ ہوتی ہے اس کو کیسے دور کریں یہ میں آپ کو بتانے والی ہوں تو فرینڈ اگر آپ دودھ کو ایک عبال میں عبال لیں گے تو اس سے سیر کھرمہ بہت جلدی حلوہ بن جائے گا تو فرینڈ جب آپ کو دودھ کو ابالنا ہے تو آپ کو برابر چمچ چلاتے رہنا ہے جیسے کی حلوائی چلاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کا سیر کھرمہ نہ جمیں اس کے لئے آپ کو آدھا چمچ گھی اپنے دودھ میں ایٹ کر دینا ہے اس سے آپ کا سیر کھرمہ بلکل بھی جمیں گا نہیں آپ اگر اسے ایک گھنٹہ بھی باہر رکھتے ہیں تب بھی نہیں جمیں گا جب تک کہ آپ اسے فریج میں نہیں رکھتے ہیں تو فرینڈ یہ دیکھیں ہمارے دودھ میں عبال آنے لگا ہے تو فرینڈ ہمارے دودھ میں عبال آنے لگا ہے اب اس میں ہم ایک الائچی دالیں سہیت چھکلے سہیت اس کے اندر ڈال دیں گے تو فرینڈ آپ چاہے تو الائچی پاودر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آپ جب چھکلے سہیت الائچی کا نانہ اس کے اندر ڈالیں گے تو اس سے اس کا جو فلیور ہوگا وہ بہت ہی تیسٹی آنے والا ہے تو فرینڈ اسے ڈال کر ہم تھوڑا سا چلائیں گے تو فرینڈ ہمارا دودھ یہ دیکھئے وہ بلہا ہے اب اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے سگر تو فرینڈ میں نے سو گرام سگر اس میں ایڈ کر دیا ہے اگر آپ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں تو اور سگر ڈال سکتے ہیں اب سگر کو ہمیں ملٹ ہونے تک اسے چلاتے رہنا ہے اور دودھ میں بلکل بھی اقبال نہیں آنے دینا ہے نہیں تو ہمارا سیر خورمہ جو ہم برائیں گے تو بہت ہی گاڑھا بنے گا اور تیسٹی نہیں لگے گا اسی لئے آپ برابر چمچ چلاتے رہیے تو فرینڈ ہمارا دودھ اولا ہے اب ہم اسے چیک کریں گے کہ یہ سیر خورمہ بننے کے لئے دن ہوا ہے یا نہیں تو فرینڈ دودھ کو ہم اس طرح سے انگلیوں میں رکھیں گے اور تھوڑا سا جب اگر اس میں چھتزہار محسوس ہو رہی ہے تو سمجھ جائیے آپ کا دودھ ریڈی ہے اور یہ بلکل پرفیکٹ ٹائم ہے میوے آئیت کرنے کا تو اب ہم اسے اپنے میوے آئیت کر دیں گے میوے آئیت کرنے کے بعد ہم اسے تھوڑا اور چلائیں گے اور میوے کو پکائیں گے کیونکہ میوے میں بھی آئیل ہوتا ہے اور جب ہم اسے دودھ میں ڈالتے ہیں تو ہمیں میوے کو بھی پکانا چاہیے لمسم دو مند تک تاکہ ہمارے میوے اچھی طرح سے دودھ میں آسٹورف ہو جائیں اور بہت ہی یمی ٹیسٹ دیں گے اسے لئے ہم اب اسے تھوڑا اور پکائیں گے تو فرینڈ ہمارے میوے بھی اب پک گئے ہیں اب اس کے بعد ہم اسے اپنی سیمائی کو ایڈ کریں گے دھیرے دھیرے تھوڑی سیمائی ایڈ کرنے کے بعد ہمیں اسے چلانا ہے ایک ساتھ سیمائی ایڈ کرنے کی گلتی نہ کریں بہت لوگ ایک ساتھ سیمائی ڈال دیتے ہیں سیمائی ڈالنے کے بعد آپ اسے تھوڑا سا چلائیے تاکہ سیمائی اچھی طرح سے دودھ میں الگ الگ ہو جائے پھر اس کے بعد سیمائی ایڈ کر دیتے ہیں اس نے اور بچی ہوئی تو فرینڈ اس طرح آپ کو دو بار میں سیمائی ایڈ کرنی ہے اب اس کے بعد اسے چلا دینا ہے اور اسے پانچ منٹ اور کرنا ہے تاکہ تھوڑا سا ہمارا سیمائی ہے وہ سوفٹ ہو جائے پانچ منٹ ہم اس کو بالکل میڈیم آج پر دھککن لگا کر پکائیں گے تو فرینڈ پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اپنے دھککن کو ہٹا لیں گے اور سیر کھرمے کو چیک کریں گے یہ دیکھئے جب آپ کی سیمائی اوپر آنے لگے دودھ کی تو سمجھ جائیے آپ کا سیر کھرمہ دن ہے اور یہ دیکھئے یہ کتنی اچھی طریقے سے پکا ہے نہ جدہ یہ گاڑھا ہے نہ جدہ لیکویڈ ہے اس طرح سے آپ کو سیر کھرمہ بنانا ہے تو فرینڈ اس طرح سے جب آپ چمچ ملے تو آپ کی سیمائی اور دودھ دونوں نظر آئے اس طرح سے تو فرینڈ ہمارا سیر کھرمہ دن ہے اب اس کے بعد ہم اپنے گیس کو فلیم کو بند کرنے سے پہلے ایک کام اور کریں گے جس سے ہمارا سیر کھرمہ اور تیسٹی لگے گا اور کھانے میں اور مہک میں بھی بہت بڑھا فلیور آئے گا تو ہم اس میں ایڈ کریں گے کیوڑا تو فرینڈ دو بوند کیوڑا ہم اس کے اندر ڈالیں گے زیادہ کیوڑا ڈالیں گے سیر کھرمہ بہت ہی زیادہ کڑوہ ہو سکتا ہے اسی لئے دو بوند سیر کھرمہ میں ڈال دیجئے کیوڑا یہ دیکھئے ہمارا سیر کھرمہ ریڈی ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے لاشٹ میں ہم اس پہ تھوڑے سے بادام مور ڈال لیں گے تو فرینڈ یہ دن ہے اب میں گیس کے فلیم کو بند کر دوں گی اور اسے بلکل ریڈی ہیں آپ اسے چاہے تو فریز میں رکھ کے بھی کھا سکتے ہیں اور چاہے تو گرم گرم بھی کھا سکتے ہیں جس طرح سے بھی آپ کھائیں گے یہ آپ کو بہت تیسٹی لگے گا تو فرینڈ اگر آپ کو یہ سیر کھرمہ پسند ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور آپ سبھی کو اید مبارک اور اس سیر کھرمے کا پورا مجھا لیجئے اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے تو آپ کو یہ سیر کھرمہ کیسا لگا دیکھئے بلکل لگ رہا ہے نا کھانے میں یمی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال کے بین ٹک کیا